اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میرا نام نگر ہے اور میں لاہی ہوں آپ کے لیے تماشا سیزن ٹو کا ریویو آج ہم اپیسوڈ ٹوئنٹی سکس کا ریویو کریں گے اور اپیسوڈ ٹوئنٹی سکس کے سٹارٹ ہوتا ہے ایک مارننگ سانگ کے ساتھ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے صبح کا ٹائم ہے ہارٹ بجرے ہوتے ہیں مارننگ سانگ بچتا ہے اور لڑکیوں اس میں جھومتے ہوئے اٹھتے ہیں جس میں جنید اور علی پیش پیش ہوتے ہیں دانش وغیرہ بھی کبھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں عمر آج جنید اور علی وہ لوگ ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گرز جو میں البتہ یہ کہ تھوڑا سی وہ رہتی ہے شانتی رہتی ہے وہ لوگ جتنا ڈانس وانس میں حصہ نہیں لیتے پھر دکھاتے ہیں کہ جی نتاشا جو ہے علی سے شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جنید اور فیضان کو کھلی چھٹی کیوں دے دی کہ وہ جو چاہے اپنی مزی سے ٹیم بنائیں آپ کو چاہیے تک آپ اپنے ہار سے ٹیم بناتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ کام کریں وہ اپنی مزی سے ٹیم بنا رہے ہیں اور جو چاہے اس سے کام لے رہے ہیں تو علی کہتا ہے کہ بھئی ان کو اپنی ہیلپ کے لیے جو چاہیے جو آسانی سے میں نے ان کو ایڈازہ دیتی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے مل جل کے کام کرنا چاہیے علی جب سے وزیر بنے ہیں انہوں نے کسی بھی قسم کا پنگا کسی سے بھی کرنے کی کوشش نہیں کیے اور جبکہ نتاشا بھی اور دوسرا عمر دانش بھی عمر زیادہ تر عمر اور نتاشا کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کو پرین واشنگ کریں ان کو جو ہے فیضان اور جنید کے خلاف بھڑکائیں اور یہ پوری اپیسوڈ میں آج کافی دفعہ چیزیں دکھائی دیتی گئی ہیں پھر ٹیبل ٹاک دکھاتے ہیں دس بچے کا ٹائم میں نیہا اور عمر ناشتہ کر رہے تھے کہ نتاشا آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بھئی کیا چل رہا ہے باہر تو نیہا بتاتی ہے کہ بھئی چاروں پانچوں بیٹھ کے ہے وزیر صاحب سے میٹنگ کر رہے ہیں کون چاروں بچوں؟ عروبہ ہے نیہا ہے اس میں کہتے ہیں یہ والا گروپ ہے جو فیضان اور جنید کے اپوزٹ ہے تو یہ لوگ سب بیٹھ کے علی کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں کچھ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ تو نتاشا جو ہے وہ مستسکے لیتی ہے اور کہتی اچھا اب تو اب یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ہماری دفعہ یہ ہوتی تھی بہرحال نتاشا بھی نا آگ میں تیلی ضرور لگاتی ہے جب بھی اس کو کوئی ہی بھی موقع ملتا ہے اچھا یہ عروبہ مشل کو یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ دانش جنید اور فیضان جبکہ سن رہے ہوتے ہیں کہ نیہا جو ہے وہ کتنا کتنا زیادہ اپکیشن میں مسئلے کرتی ہے اور کس کدر مشکل ہوتی ہے جب اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کوئی اور اپنی مجل سے وہاں کام نہیں کر پاتا ہے اچھا جہاں بھی دیکھا جائے کل سے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ چیز مطلبsim دسکس کر رہی ہوں شیئر کر رہی ہوں وہی ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی لڑکی ہی انوالو ہوتی ہے اور زیادہ مسئلے کچن کے کاموں کو لے کے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں لڑکیاں جو ہوتی ہیں چاہے وہ مشل ہو چاہے وہ عروبہ ہو چاہے وہ نیہا ہو چاہے وہ نتاشہ ہو ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مسئلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لڑکے بھی سفر ہوتے ہیں بہرحال مشل جو ہے وہ کہتے ہیں نیہا کے ہاتھ کا ناشتہ بنا کھانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتے تھے کیا میزی ناشتہ نہ بنائی ہے اور یہ کہتی ہو باہر چلے جاتی ہے اب فیضان اور جنہیں کیونکہ کافی کلوس ہیں مشل سے ایز فرینڈ زون میں رہتے ہیں لوگ تو اس نے فیضان سپیشلی ایک پراتھا باہر لکھے جاتا ہے لون میں اس کے پاس وہ کہتا ہے کہ تم کھانے سے کیوں نراز ہو رہی ہو جو بھی بات چیتے وہ وہیں کچن کے حد تک رہنے دیا کرو کھانے پر ابھی ایکٹیویٹی کرنی ہے گیم ہونا ہے تمہیں انرجی چاہیے تو کھانا تم کھالو اتنے اچھی طریقے سے فیضان یہ بات سمجھاتا ہے لوجیکلی اور بہت ہی نرم لہچے بھی ہوتا ہے تو آپ کا دوست آپ کو جب ایک کام کی بات سمجھا رہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے لیکن مشل جو ہے بہت ہی ہٹ ڈرم دکھائی اور بہت ہی دھیر اور کہتی ہے کہ نہیں میں نے ناشتہ نہیں کرنا تو میں نے نہیں کرنا ان کے ہاتھ کا نہیں کھانا پھر سب اس کو آلٹی میٹلی چیز پر بنا لیتے ہیں عروبہ بھی مطلب ساتھ مل جاتی ہے فیضان اور جنیت کے کہ تم ناشتہ کر لو چائے بے شک اپنے لئے خود بنا لوں تو کہتی ہے چھیک ہے میں اپنے لئے خود بنا لیتی ہوں پھر میں ناشتہ کر لوں گی اب جیسے ہی مشل جو ہے کچن میں جاتی ہیں آلڈی نیہا عمر جو ہیں وہاں ہوتے ہیں ٹیبل پہ اب ناشتہ پرپیئر کر کے رکھا ہوتا ہے سب کے لئے جس میں پراتھے بھی ہوتے ہیں چائے بھی ہوتی ہیں جو بھی ان کا ہوتا ہے تو نتاشہ دیکھ رہی تھی ہے کہ جی مشل جو ہے بلا وجہ آٹا نکال رہی ہے جبکہ ان کا ڈیوٹی نہیں تھی کچن میں اور ان کو آٹا نکال رہی ہوتی تو نتاشہ اس کو زور سے آواز دے کہ بھئی آمد آٹے کو لگا ہے یہ آپ کے حصے کا نہیں ہے اور کھانا آلڈی بنا ہوئے لیکن پھر بھی آپ کو کچھ چاہیے تو آپ بتا دیں بن جائے گا آپ خود سے کیوں کر رہی ہیں تو عمر بھی نوٹس کرتا ہے اور اس کو رکھانے سے روکتا اور کہتا ہے کہ بھئی پراتھے تو بنے ہوئے تم یہ کھا لو لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ میں بناوں گی تو اپنے لئے خود بناوں گی ورنہ میں ناشتہ نہیں کر رہی نتاشہ کو وہ کہتی ہے آپ مجھ سے بات مت کریں مجھے آپ سے بات نہیں کرنی آپ مت بولیں نتاشہ کی اس نے انسلٹ کر دی اب جب نتاشہ کی انسلٹ ہو جاتی ہے پھر جو اس کو چاہیے لگتی ہے یہ تو آپ سب نے ابھی تک دیکھی لیا ہے کہ وہ پھر آپ اسے باہر ہو جاتی ہے اس نے انا آؤ دیکھا نتاؤ اس نے اس کو ہوتنگ شروع کر دی اس پر چور چور ہمارے کھانے چوری کر کے کھاتی ہے جب اس کا بس چلتا ہے آج تک سارے دودھ چوری کرتی آئیے اب آٹا چوری کر رہی ہے یہ ہے چور یہ ہے چور بہت زیادہ اوچھی اوچھی آواز میں اس کو ٹیز کرنے لگ جاتی ہے عمر آفر کرتا ہے مشرقوں کے اگر تم نے یہ والے نہیں کھانے نہا کے ہاتھ کے میں تمہیں بنا کے دے دیتا ہوں لیکن وہ اس کو بھی ریفیوز کر دیتی ہے اور ووک آؤٹ کر جاتی ہے پھر اس سارے دس بجے کے ٹائم دکھایا ہے ٹیبل پہ فیضان بیٹھا ہوتے اور نہا اور فیضان کی آرگومنٹ ہوتی ہے فیضان کہتا ہے کہ بھئی دیکھو جب ایک بندہ بنا بنایا ناشتہ نہیں کر رہا وہ اپنے ہاتھ سے بنا کے کھانا چاہتے تو آپ لوگ اس کو لاو کیوں نہیں کر لیں یہ بہتر ہے کہ وہ بھوکا رہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا کہ ایک بندہ بھوکا رہے تو نیہا بھی اس کو بتاتی ہے کہ بھی سارا کچھ بنا یہ پرائٹے کون کھائے گا پھر آپ اگر پہلے کہہ دیتے تو ہم ان کے حصے کہ نہ بناتے اب تو بند گیا ہے تو کہہ رکھ زائیہ تو نہیں جائیں گے اب نیہا کو فیضان سمجھاتا ہے کہ بھی جب تم بھی چاہتی ہو اپنی مرضی سے کچھ بھی بنانا تمہیں بھی تو اللہ کیا جاتا ہے نا تم نے سب کے جیسا بنا وہاں کھانا نہیں کھانا ہوتا تو تم اپنے ہاتھ سے اپنے لئے الگ بناتی ہو تو آپ کیوں نہیں اللہو کر رہے ہو نیہا اس بات کا اس کا پاس کوئی جب اب نہیں ہوتا وہ اسے اپنی ٹرٹر لگائے رکھتی ہے کہ بھئی یہ جو بنا ہوئے پہلے یہ ختم کریں پھر دوسرا بنایا تو فضا نے کہا یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی آپ اس کی تینشن مت لیں گے میں اور جنیت ختم کر لیں گے ہمیں دوبارہ بھوک لگتی ہم یہ کھا لیں گے بنا بنایا کھانا جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا لیکن آپ اس کو اس کی مرضی کا بنا لی نہیں دیں اس سے بہتر ہے کہ وہ بھوکی رہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنا کے کھا لے لیکن ایہا اس چیز پر کنونس نہیں ہوتی پھر کیا کرتے ہیں کہ جی فیضان اور جنیت کچن میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جنیت جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ادھر کھڑا ہوں اور مشل کو کھانا بنانے سے کون رکتا ہے میں دیکھتا ہوں اور مشل کو آواز دیکھتا ہے کہ تم آؤ اور اپنا اپنے ہاتھ سے اپنے جی پناٹا بنا کے کھاؤ اچھا فیضان اور جنیت اس کو سپورٹ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن نتاشا اس کو مستقل ٹرانگ دے رہی ہوتی ہے اور چک چکے اس کو چور 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 چوری چور نہیں کہہ رہی ہوتی ہے یہ کہتے کہتے وہ میک اپ روم میں چلی جاتی ہے اپنے ہیئر ڈریسنگ بھی کرتی ہے سال سال اس کو ہوت بھی کرتی رہتی ہے اسی شور شرابے میں مشل جو ہے اپنا پراتھا بنانے لگ جاتی ہے اس کو اتنی بڑی سپورٹ ملک جاتی ہے کہ اس کے علکل فیضان اور جنیت کھڑے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی کچن میں آکے اس کو روک نہیں سکتا تو اس کو اور کیا چاہیے وہ تو آرام سے اپنی جو ہے تیاری میں لگ جاتی ہے بہرحال اس بات پر نیحہ اور نتاشا دونوں کو بہت مچے لگتی ہیں کہ بلا وجہ جنیت اور فیضان نے اس کی سائیڈ لی اور اس کو سپورٹ کی اور غلط بات پر اس کا ساتھ دیا دیکھا جائے تو یہ اتنی غلط بات بھی نہیں تھی لیکن ہاں مشہل کی جو حد درمی تھی وہ یہ غلط بات تھی ایک دفعہ جب ناشتہ بن گیا ہے اور وہ رسک آپ کو پتا ہے ویسے بھی کتنا کام آتا ہے راشن کی پرابلم رہتی ہے تو جو بن گیا ہے اس میں سے کھا لیں آپ کو کھانے میں نرازگی نکالنے کی کیا ضرورت ہے پھر ٹائم دکھاتے ہیں پہنے بارہ بجے کا 11.42 علی عمر جنیت سے پوچھتا ہے کہ بھئی پرابلم کیا ہے اور اس پرابلم کیا کرنا کیا ہے تو یہ آپ لوگ کے ساتھ ڈیوٹیز میں کیا مسئلے ہو رہے ہیں فیضان اور جنیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ ہماری ڈیوٹیز سے ویڈراؤ کر دیں ہم نرکیوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے یہ لوگ بہت پنگے کرتی ہیں بہت مسئلے کرتی ہیں اور جو ہم سیدھے طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ سیدھے طریقے سے بھی نہیں کرنے دیے جاتا عمر بھی کمرین کرتا ہے کہ جی مسئلے کے ساتھ فیضان اور جنیت آگئے تھے اور انہوں نے ہنگامہ کر دیا تھا یعنی یہ الگ بیٹھ کے علی سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے ٹیک سین میں کہ آپ نے جو ہے ان کو کچھ نہیں کہا فیضان اور جنیت نے بلا وجہ مسئلے کو علاو کر دیا جو کہ بلکل ضروری نہیں تھا وہ اس کی بلکل حق نہیں منتا تھا کہ وہ الگ سے جا کے اپنا پراتھا بناتی ہے ہم نے پراتھے بنائے ہوئے تھے اس کے حصے کے بھی تھے علی بھی کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آرہا کہ پہلے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو سبق سکھانا ہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ خود ہی ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں ان کی سائیڈ بھی لے رہے ہیں تو علی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں ان کو کیسے کنٹرل کروں چلو خیر پھر بھی میں بات کر کے دیکھتا ہوں پھر ساڑھے دس وجہ کا ٹائم ہوتا ہے دکھاتے ہیں کہ عمر دانش اور نتاشا جو آپس میں ایک دوسرے سے اپنا دل ہلکا کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں علی کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہیں علی اعزا وزیر کو آپ لوگ وزیر کی بات سنتے نہیں ہو اور اپنی چلاتے ہو تو باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہم وزیر ہمیں جو بھی کہتے ہیں اور ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں ہر کاف اپنی مزی سے کر رہے ہیں اور برکل غلط بات ہے کتنے میں علی پھر ٹائم دکھاتے ہیں کہ جس اب ایک بجے ہے نتاشا اور فیضان سے پوچھتے ہیں کہ لنچ کیا بنا رہے ہو تو اس بات پہ فیضان شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو نہیں بنا رہا لنچ اور میں آپ کی طرح کوئی کام نہیں کروں گا مجھے مطلب شاید اس کو تھوڑی سی بات سنائی ہوگی وزیر صاحب نے اور انہی ٹانس اور شور شرابے سے تنگ آکے فیضان نے کہا کہ میں جو ہوں کچن کا کوئی کام نہیں کر رہا چاہے وہ لنچ ہو یا کچھ بھی تو مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ پوچھی جائے اس کے بعد نتاشا اور جنید کی بھی بحث شروع ہو جاتی ہے اسی بات پہ کہ کون کیا کام کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیسے کرتا ہے دوسرے کی سننے کو تیار نہیں ہوتا سر کوئی اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے اور نتاشا نے جو فل ٹائم جو نے تو فیضان سے پنگا لینے کے لیے تیاری باندھ لی ہے اس نے کہا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ اب کون کھانا پکتا ہے نہیں یہ رکھ پکا رہے نہ سی یہ لوگ اب کچھ بھی کریں میں ان کو پکانے بھی نہیں دوں گے انہوں نے اتفاہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیے تو اب یہ کچن میں نہیں ہا سکیں گے پھر ڈیر میں جی دکھاتے ہیں کہ عروبہ اور رانہ کی بحث ہو رہی ہے رانہ علی کو بلا کر بٹھا لیتا ہے کہتا ہے کہ اب اس کو سمجھائیں یہ کیا ٹرٹر کر رہی ہے یعنی کہ زیادہ تر لوگ جو ہے لڑکیوں کی متتمیزی اور لڑکیوں کی زبان سے تنگائے میں اور اسی کی شکایت وہ مزید کو ہر بر کر رہے ہوتے ہیں اچھا پھر عمر اور نتاشا کے ساتھ علی بیٹھتے ہیں وہ بھی یہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ اب کیا کھام کرنا کیسے کرنا ہے لنچ کون کرے گا لنچ بنا کر دکھائیں نتاشا وہی وارننگز دیری ہوتی ہے علی جو ہے تھوڑا سا اپسٹ ہو جاتا ان ساری چیزوں کو لے کر اس کو نہیں سمجھ جاتا میں یہ سارا ہنگامہ کیسے کنٹرول کروں اور کام کو کیسے منیج کیا جائے میک اپ روم میں جو ہے عروبہ اور نتاشا بھی فیضان کے خلاف باتیں کر رہی ہوتی نتاشا صاف صاف جو ہے سب کے کان بھرتی بھی نظر آتی ہے وہ بہت زیادہ فیضان اور جنیت کے سو جاتی ہے اور کچھ باتوں میں وہ اپنی جگہ صحیح بھی نظر آتی ہے لیکن وہ جو ایکسر آرڈنیری برائیاں کرتی ہے یہ اس کی پرسنیلیٹی کو سوٹ نہیں کرتا لیکن وہ اس پر قائم رہتی ہے پھر دکھائے جاتا ہے پونے تین وجہ کا ٹائم ہے لارم بچتا ہے اندران باشا سلامت انٹر ہوتے ہیں اور کیمرے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اس خرمے دو گروپس بن چکے ہیں علی سے وزارت صحیح سے نہیں سنفالی جا رہی ان کا کیا مسئلہ ہے راشن بھی آ چکا ہے بسند کا راشن آیا ہے وہ کھانا نہیں پکے دے رہا تو چلیں دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے پھر وہ اندر آتے ہیں اور وزیر کو بولتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ اسے چیزیں سنبھال کیوں نہیں رہی ہیں کوئی اگر آپ کی بات نہیں سنتا تو جیل کس لیے آپ جیل میں ڈالیں نہ آپ کیوں نہیں جیل میں ڈالتے پہلال علی کو یہ آفر دیکھے چلے جاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانتا آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو جیل میں ڈال دیں اور یہ آپ سے بتتمیزی کر کیسے سکتے ہیں آپ کرنے ہو انہیں دے کیوں رہے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا confidence وہ دیتے ہیں وزیر صاحب کو اس کے بعد نیا ٹاسک بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی بتتمیزیاں کر رہے ہیں تو میں آپ کے لئے ویسا ہی ایک ٹاسک لکھیا ہوں جو آپ لوگ گھر میں کر رہے ہیں یہی آپ کو اس ٹاسک میں بھی کرنا یعنی کہ شدید بتتمیزی کرنی ہے اور یہ ٹاسک کا نام ہے آف سکول چلیں اس میں جو ہے سیف لوگ جو ہیں وہ پڑھائیں گے ٹیچر بنیں گے اور جو انسیف ہیں وہ سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو ہے کلاس کو کامیاب نہیں ہونے دینا اس میں شور غامے غلطیاں کرنی ہے اور وہ اتنا دنگ کرنا ہے ٹیچر کو کہ ٹیچر ان کو کلاس سے باہر نکالتے تو جتنی رفعہ وہ کلاس سے باہر نکلیں گے وہ ان کے لئے پوائنٹس گنے جائیں گے اور جو سب سے زیادہ پوائنٹس لے گا وہ سیف ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے بعد یہ کہ چوہ بجے کے ٹائم دکھاتے ہیں کلاس شروع ہو جاتی ہے اور عمر عروبہ عمر عروبہ علی اور فیضان کے ٹیچرز بنے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ باقی چھے لوگ جو ہے وہ سٹوڈنٹس بنے ہوتے ہیں اور وہ انسیف بھی ہوتے ہیں اچھا جی پھر جنید نتاشا جو نیہا مشل دانے چھرانا ہیں ایز سٹوڈنٹ اپنی پرفارمنس سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پہلے ہی منٹ میں کیا آس شروع ہو جاتا ہے شوہ شرابہ بھاگم دوڑی ایک جسے اُلٹا سیدھا کوئی نیچے لیٹ رہا ہے دانش کی اُلٹی سیدھی حرکتیں دانش نے پہت مزائیاں ویسے حرکتیں کی ہیں بچہ بن کے زیدیں کر رہا ہے چیخ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے باتوں جانا ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے ممہ کے پاس جانا ہے کلاس ٹیچر کا کوئی بات نہیں مان رہی تھے اروبہ جو ایزر ٹیچر ان کو بالکل کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی اور جب وہ ووٹ پر کچھ لکھ رہی ہوتی تو سب آج کے اس کو ڈسٹرائک کرتے ہیں اس کی بات نہیں سنتے اور اسی طرح سے کلاس ختم ہو جاتی ہے پھر فیضان کی کلاس آتی ہے فیضان کی کلاس لینے کا ٹائم آتا ہے اور سب اسی طرح سے پھر تنگ کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح سے دوسری کلاس بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہی شور ہنگامہ اور کنفیوجن جاری رہتی ہے اس کے بعد بریک کا ٹائم آ جاتا ہے پھر فیضان جو ہے کیمرے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری کلاس کافی سمودھ گئی ہے اس میں کسی نے اتنا مجھے تنگ نہیں کیا کہ میں اس کو کلاس سے باہر نکالتا اس وجہ سے زیادہ کوئی لوگوں کو باہر نہیں نکال سکے پھر اس کے بعد عمر کی کلاس ہوتی ہے ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہوتی ہے یعنی گیم سٹارٹ ہوتا ہے عمر کی کلاس ہوتی ہے وہ برس لکھتے ہیں ان کے سینٹینسز بنائیں اور اس کا جو سٹورنس ہیں وہ سارے مزاگ بڑھاتے ہیں کافی مزے مزے کے جوکس جیسے سینٹینسز بناتے ہیں جس میں پیش پیش دانش ہوتے ہیں اور جنید اور دانش کے جوکس چلتے رہتے ہیں مستقل پھر عمر کی کلاس میں آخر کار جنید اور دانش کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے علی کی کلاس ہوتی ہے علی کی کلاس میں نتاشا دانش مستقل تنگ کرتے ہیں علی نے بھی مشل ننیہا کا نام لیا ان کو آؤٹ کر دیا آنکہ نتاشا نے بھی اس کی کلاس میں بہت تنگ کیا تھا لیکن وہ اس کا نام نہیں لیتا اس بات پر بادشاہ صاحب نے بھی انٹرپٹ گیا کہ آپ نے نتاشا کو کیوں نہیں آؤٹ کیا نتاشا نے بھی تو اتنا تنگ کیا اور یہ ایک پوائنٹ نتاشا کو مل جاتا ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ علی جو ہے باعث اس نے مجھے باہر نہیں نکالا یعنی جس کو وہ باہر نکالیں گے اس کا فائدہ ہے نا وہ سیف ہونے کی طرف جائیں گے تو رومر کی کلاس ہوتی ہے پھر مستقل شور مستقل شور بچے جو ہیں سارے سٹوڈنز بن کے ناچ رہے ہوتے ہیں کوئی بیٹھنے کو اس میں چیز پر تیار نہیں ہوتا پھر نتاشا آخر کار موقع مل جاتا ہے اس کو کہ علی سے وہ شکایت کرتی ہے کہ آپ نے میرا نام کیوں نہیں لیا علی نے چاہا کہ وہ ایکسپرین کرے لیکن اس نے کہا جب اس پارے میں کچھ نے سنا میں نے دیکھ لیا آپ کتنے جو ہے وقت پر پھر جاتے ہو ویسے آپ میرے جیسے اتنی مشورے کر رہے ہو میرے جیسے ڈسکشنز کر رہے ہو لیکن آپ نے جو ہے میرا نام نہیں لیا جبکہ میں نے بھی بہت شور شرامہ اور کیاوس کی کیا تھا اس کے بعد پھر دانش جو ہے مزایہ گانا سناتا ہے اور فضول سے جواب دیتا ہے جس میں سب کو ہسی بھی آتی اور انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس پار جو ہے نتاشا جنیت مرشل اور دانش سب آؤٹ ہو جاتے ہیں کلاس سے آؤٹ ہوتے ہیں عمر کی کلاس میں جنیت بہت ہوتنگ کرتا ہے عمر کو ٹینڈنس نہیں لینے دیتا اور آخر کار عمر بھی جو ہے وہ مشل نتاشا دانش اور نیہا کو آؤٹ کر دیتا ہے اس میں جنیت بھی چامل ہے پھر ٹائم دکھاتے ہیں کہ جیس پونس آٹھ کا ٹائم ہے جنیت رانہ جھولے پہ اور روما جنیت جو ہے وہ ٹاسک کو رسکس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کس نے کیسا کھیلا کس نے کیسا پرفارم کیا تو آٹھ بچ کے دس منٹ پہ آدان باشا سلامت اینٹر ہوتے ہیں اور لاؤنج میں آتے ہی جب بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں عمر آپ اپنے لئے تعلیان بجھا دیں آپ نے بہترین ٹاسک کھیلا ہے اور اس کے بعد باقی ٹیچرز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے کپتانی کی ریز سے باہر ہو گئے ٹیچرز اروبہ فیضان اور علی کو کہتے ہیں کہ آپ آؤٹ ہو گئے کیپٹان شپ کی ریز سے پھر باقی انہوں نے دانش کی بہت عریف کی اور کہا کہ آپ نے ایکسٹریملی ویل پلیٹ آپ نے گیم کھیلا ہے بہت ہی زبادہ سے انٹرٹین کیا ہے اور بہت مستقل آپ نے ٹیچرز کو تنگ بھی کیا ہے اور اس کو بھی وہ سیب میرے خامے کر دیتے ہیں علی طریقے سے ڈسکس کرتا ہے کہ آرام سے سب کے ساتھ بیٹھ کے کہ آپ لوگ کھانے کا کیا کرنا ہے سلامت چلے جاتے ہیں سب تعریفی وغیرہ کر کے تو علی مین مددے کی طرف آ جاتا ہے اب رات کا کھانا پکنا ہے سب نے ہنگامہ کیے رکھا کسی نے کچن میں گھس کے کھانا نہیں بنایا انہوں نے صرف صبح گرناشتہ کیا وہ ہوتا ہے تو علی کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنا کام ذمہ داری سے سنبھال لو اور اگر نہیں تو مجھے ابھی بتا دو میں دیکھتا ہوں نیسرے سے کیا کرنا ہے تو اس میں جنید اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور فیضان کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ ہمیں ایک ایک ہیلپر دے دیں اور میں آپ کھانا بنا لیتا ہوں اور چکن کڑائی بنا لیتا ہوں جو کہ جلدی سے بن جائے گی دیر بھی کافی ہو گئی ہے تو کھانا جو ہے کوئک بنانا ان کی ضرورت تھی پھر دس بجے کے ٹائم دکھاتے ہیں اور کچن میں بدستور کھانے کی تیاری چل رہی ہوتی ہے اتنے میں لائٹس آف ہو جاتی ہیں یہ نہیں دکھایا جاتا کہ کون کون کیا کیا بنا رہا ہے اور ایک بہت ہی ہنگامہ خیز دن کے بعد اپیسوٹ کا اینڈ ہوتا ہے اب جو ہیں بقاعدہ گروپس بن گئے ہیں اور ان کی دشمنیاں جو ہیں بقاعدہ نظر سامنے سامنے نظر آ رہی ہیں دیکھیں آگے کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئی اپیسوٹ کی نئی ریویو کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ